بہت بڑی انٹرسٹنگ جو عمران نے کی میں آپ سے شیئر کر کر سکوری انفورس کرنا چاہتا ہوں بہت سے الفاظ جو ہم دیکھ رہے ہیں عربی اور اردو میں کومن ہے تو ایک یومن ایچر ہے اگر ہم وہ کومنیلیٹی کو دیکھ لیں گے تو ہمیں آسانی سے یاد ہو جائے گا تو ہم ایسے کریں گے پوائنٹ آؤٹ کریں گے کئی طور پرننسیشن میں فرق ہو سکتا ہے اب مذکر یہ صحیح اردو میں ہی مذکر بولتے ہیں لیکن یہ لفظ کیسے بولتے ہیں ہم اردو میں مونس کہتے ہیں ایکچول کیا مونس بٹ چلتا ہے سلولی اور گریجولی کم تو دیٹ تو آئیے آج ہمارا لیسن کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سیکھنا ہے گرامر کا ایک نیا قائدہ ایک نیا اصول اور طریقہ کار ہمارا ہے چونکہ امران فرس ٹائم آیا ہے یہ مائٹ بی سرپرائز کہ ہم ٹی پی آئی کیا کرتے ہیں ٹی پی آئی سے نا تبدیلی آتی ہے صحیح تبدیلی ایس اپوز ٹو پی ٹی آئی تو یہ غلط ہی نہیں کرنی اس کورس میں ہم ٹی پی آئی ٹوٹل فیزیکل انٹریکشن وہ کیا ہے سنیے دیکھئے سوچئے بولیے بتلائیے دل سے مل کر اگر ہم یہ سارے کام کریں گے تو ہم جلدی سیکھیں گے زیادہ سیکھیں گے اور ہم دیر تک یاد رہیں گے and this is ٹی پی آئی using all our resources ہمارا پہلے لیسن تھا ہوا ہم آئیے مل کر کرتے ہیں تاکہ نئے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ انسپائر ہو کہ ہم نے کیا کیا لن کی ہے کیوں سنہ یاد ہیں ڈیریکشنز میرے ساتھ کریں ہوا ہم ہم أنتا أنا أنا أنتم نحن نحن once again ہوا ہم أنتا أنا أنا انتم نحن وا کا مطلب وہ مرد ایک because one finger right hand مرد for what direction so ہوا وہ ہم وہ ساب انتا آپ ana میں انتم آپ ساب نحن ہم سو کتنے ورڈز ہم نے یاد کر لیے عمران کتنے ورڈز کر لیے ہم نے سکس نہیں ہے ایکچولی ہم نے قرآن کریم کے 1295 ورڈز 1295 because these سکس ورڈز come in the قرآن 12195 times next ہم نے سیکھا تھا جمع کیسے بناتے اگر مسلم ہے تو جمع بنانے کے دو طریقے آخر میں واؤ مؤمنون یا مؤمنین صالح کی جمع صالحون صالحین کافر کی جمع کافرون کافرین مشرق کی جمع مشرقون مشرقین منافق جمع منافقون یا منافقین تو this is general it's called جمع سالم جمع سالم کس کو کہتے ہیں جہاں پورے کا پورا واحد جمع میں as it is پہنچ جائے اس کو جمع سالم یعنی انگلش میں کہیں گے solid plural next time میں سیکھا تھا possession possession کا کیا مطلب ہے کسی جیس کے بارے میں possession بتانا تو رب کا کیا مانا تھا رب اس کا رب اس کا رب یہ اشارے کو ضروری ہے یہ ایک brain map کرتے ہم جب اشارے یوز کریں رائٹ کی طرف دماغ سمجھ جاتا ہے میں بات کسی جو غائب میں ہے اور رائٹ ہم مرد کے لئے ایک اشارہ کر رہا رائٹ کے لئے رب کا معنی رب رب کا رب رب کا میرے رب کم آپ سب کر رب بنا ہم ہم مر ایک زم رب تو یہ ایک پرنسپ جس میں ہم ایڈ ہو رہے ہیں اگر اگر کتاب کے بارے بتانی ہو تو کہنا اس کی کتاب کیسے کہوں گا کتاب ہم کتاب ہم کا کیا معنی ہوگا ان سب کی کتاب کتاب کا آپ کی کتاب کتابی میری کتاب کتاب کم آپ سب کی کتاب کتاب انا میری ہماری کتاب تو کوئی بھی چیز ہو اگر میں کہوں قلم کتاب کتاب ہو کتاب کم میرا کلم کتم اگر کمپیوٹر 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 رو chewing کمپیوٹر رو ہم کمپیوٹر رو кап تو کمپیوٹر روما کمپیوٹر رو آeen dewDY کمپیوٹر روی Can we buy Can we buy کمپیوٹر روہ ہم کا یہ کم نا یہ آپ کو ڈریکٹ کر رہے ہیں possession کی طرف کہ کس کی possession ہے اور ابھی ہم مذکر پڑھ رہے ہیں صرف right hand کا اشارہ کر رہے ہیں بعد میں ہم left سے بھی کریں گے تو پھر ہم عورتوں کے لیے کریں گے آج کا سبق مذکر سے معنیس کیسے بناتے ہیں اور جمع ہم نے پڑھا تو ہوا ہوا کا معنی کیا تھا سنا وہ وہ مرد عورت کے لیے کیا کہیں گے ہیا ہوا ہیا ہوا ہیا ہوا ریپیٹ کریں میں ساتھ ہوا ہوا ہیا ہیا ہوا ہیا ہوا ہیا ہوا ہیا ہوا ہیا اب اگر مسلمن ہو مانا ہوتا ہے یوسف مانا ہوتا ہے ایک مسلمان مرد اگر ایک مسلمان عورت کہنی ہے تو کیا کریں گے اس کو اس کے آگے یہ تا لگا دیں گے مسلمتن مسلمتن مومنن کی مونس کیا ہوگی مومنن صالحن کی مونس کیا ہوگی صالحن کافرن کی کافرتن مشرکن کی مشرکتن ہم نے ایک اور بات کی تھی کہ آخری جو ساؤنڈ ہوتا ہے ہمیں عربی میں ہم اس کو ڈروپ کر سکتے ہیں اگر رک جائے تو تو مسلمان کو ہم کیا پڑھ لیتے ہیں مسلم اور مسلمہ تن کو کیسے پڑھ لیں گے مسلمہ یہ ہا کا ساؤنڈ صرف رہ جائے گا مومنہ تن کو کیسے پڑھ سکتے ہیں مومنہ صالحہ کافرہ ہمارے بہت سے اردو کے نام ایسی ہوتے ہیں ہم اس کو سائرہ رابعہ آئیشہ سب کے آخر میں یہ حالیں گے ہوتی ہیں ٹھیک ہے آئیے عربی پول چال اگر میں کہوں ہوا مسلم وہ ایک مسلمان مرد ہے تو میں کیسے کہوں گا وہ ایک مسلمان عورت ہے ہیا مسلمہ آئیے میں ارساد کریں ہوا مسلم ہوا مسلم ہیا مسلمہ ہیا مسلمہ ہوا مؤمن ہوا مومن ہیا مومنہ ہیا مومنہ ہیا مومنہ صالح ہیا صالحہ ہیا صالحہ موسیقی اب ایک مثال دیکھتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ آخری ہوا اہڈ ہوتا ہے وہ مرد کے لیے ہے اور ہاں عورت کے لیے تو کیا معنی ہے رضی اللہ عنہ راضی ہوا اللہ اس سے اس مرد سے تو جب بھی کسی صحابی کے ساتھ ہم کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ راضی ہوا اللہ اس سے اور اگر ہم نے عورت کی بات کرنی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ راضی ہوا اللہ اس عورت سے تو ہم نے کیا سیکھا ہا عورت کے لیے ہوا مرد کے لیے جب رب ہوا کہا تھا اس مرد کا رب اگر رب ہوا کہا ہوں گا تو کیا ہوگا اس عورت کا رب اب ہم آخر میں آگئے ہیں صرف کتاب ہوا کا کیا معنی ہوگا رب ہوا کا معنی ہے رب ہوا کا معنی ہے اس مرد کا رب ہوا اس عورت کا رب دینو ہوا اس مرد کا دین دینو ہوا اس عورت کا دین کتاب ہوا اس مرد کی کتاب کتاب ہوا کتاب ہوا دینو ہوا رب بابا اگر میں کہوں اس عورت کا نام تو کیسے کہوں گا اسم ہوا رب ہوا اگر اس کا نام اسم ہو اس عورت کا نام اسم ہو اس کی کلم اس عورتی کلم کلم ہو یعنی ہا بتائے گا اس عورت آپ نوٹ کر لیں ہر سلائٹ پر ایک کھول آ رہا ہے کھول کا چاہت مطلب ہے سب سے پہلے تنویر نے بتایا دیکھیں جس نے کبھی کسی کو کھول دیا ہو اسی کو پتا ہوگا دیکھیں انجم مجھے آپ کو کیا پتا ہمیں ساری انجم کوئی پتا ہوگا یوسف لکھانی کے مطلب کسی نے دیا نہ ہم نے دیا anyway سو ہم موننس کو یاد رکھتے ہیں پھول کے ساتھ آئیے پھر سے ربوہو ربوہا ربوہو ربوہو دینو ہو دینو ہا دینو ہا کتابو ہو کتابو ہا کتابو ہا رسولو ہو رسولو ہا اور آخر میں اس کو ہو اس کو ہا ہمارا کانسٹ کلیر ہو گیا ہو اس فور مرد اور ہا اس فور عورت ماشاءاللہ تو اگر میں کہوں من ربوہا تو میں نے کیا کہا ہم من پڑ چکے ہیں کون ہے اس عورت کا رب کون ہے اس عورت کا رب اب ہا میرے آنسر ہے ربوہو دیکھیں اسی کو ربوہا کہیں گے اس عورت کا رب کون ہے اللہ یعنی ہم جب من کا معنی ہوتا ہے کون ہو اس ہر رب ربوہ اللہ اب اگر میں کہوں ما دینوہا ما کا معنی تک کیا یاد ہے آپ کو اس کا دین کیا ہے تو میں کہہ جواب کو لکھو میں لکھو دینوہا الاسلام اگر میں کہوں ما کتاب ہوا اس کی کتاب کونسی ہے یا کیا ہے تو کتاب ہوا الکرآن دیکھیں چھوڑی جو سنٹینسز بن رہے ہیں کتاب ہوا الکرآن کتاب ہوا الکرآن سو آپ کوئی بھی اس نے من رسول ہوا کون اس کا رسول ہے رسول ہے رسول ہوا محمد صلی اللہ تنویر ما اسموہا میں نے سیکرٹ پیسن پوچھا ہے تنویر سے وہ بتا نہیں جا رہا ما اسموہا چلے سناہ بتا دیں ما اسموہا اسموہا یاسمین اسموہا زینب میں نے یاسمین رکھنا جائے تھا آپ کو اس کلاس کے لیے دنوں پر جو ہے مسلی مون مسلی مین مذکر کی جمعہ مونس کی جمعہ بہت آسان ہے مونس کی جمعہ میں تا کو گرا کر الف اور تا لگا دیں بڑا سارا سو مسلی ماتن ایک مسلم عورت مسلی ماتن بہت ساری مسلمان عورت ہیں جرسد کریں مسلی مات کی جمعہ بتا ہے مسلی مات مؤمینات کی جمعہ مؤمینات سارہ کی جمعہ صالحات کافرہ کی جمعہ کافرہ مشرقہ کی جمعہ مشرقہ مشرقہ تو الیف تا اید ہوگی جو چلوٹ کریں جہاں ڈبل پیش تھا جہاں ڈبل پیش آگیا مسلی ماتن سے مسلی ماتن مؤمیناتن سے مؤمیناتن 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 there is something very interesting this is one rule in Arabic which is very interesting مسلی ماتن کی جمعہ جمعہ کمی ہوگی تو مسلی ماتن ہوگی interesting اور مسلی ماتن کی جمعہ جہاں ڈبل پیش کی جمعہ ڈبل پیش سے ہی آتی ہے مسلی ماتن کی جمعہ مسلی ماتن لیکن مسلی ماتن کی جمعہ مسلی ماتن ہے اور مسلی ماتن کی جمعہ بھی مسلی ماتن ہے یعنی ان دونوں فارم کی جمعہ سیم ہے مزکر میں بھی ایسی ہی تھا if you remember اردو اس میں مزکر میں بھی ایسی ہی تھا دیکھیں مسلی ماتن کی جمعہ کیا تھی یاد ہے آپ کو مسلی ماتن یا مسلی مین ان دونوں کی جمعہ ایک ہی تھی مسلی مین اسی طرح مونس میں بھی مسلی ماتن ہو یا مسلی ماتن ہو دونوں کی جمعہ مسلی ماتن ہے یہ بڑا کانسیپٹ شروع دماغ میں بات سمجھ نہیں آتی لیکن میں آپ کو ایک ٹپ بتاتا ہوں کبھی نہیں بھولیں گے آپ دیکھیں جب مونس کو جمعہ کیے جائے نا تو ہر ایک کو وہ زیر کر دیتی ہے کیسے سمجھیں تو مسلی ماتن کبھی نہیں آئے گا مسلی ماتن ہی آئے گا ویسے تو ایک 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 بھی کافی ہے لیکن جمعہ ہو جائے سب کو زیر کر دے گی سو مسلی ماتن کی جائے مسلی مات سی اگر یہ میں فیمیل بھی ساتھ بیٹھی ہوتی اور یہ بتاتا ہوں تو کیا ہوتا آپ کو زیر کر دیتی نا یہاں تو جمعہ بھی زیر کر دیتی کبھی نہیں بھولے گا سو ہمیں یاد ہے ویسے پتے کی بہت تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جمعہ کریں تو پھر بندہ زیر کر لیتا ہے سر یہ تو نہیں جمعہ وہ جمعہ ہو تو بندہ زیر کر لیتا ہے سر یہ تو بہتی بہتی سوپر مین ہوگا مسلی ماتن کی جمعہ مسلی ماتن مسلی ماتن کی جمعہ مسلی ماتن آئیے مومینہ تن کی جمعہ کیا ہوگی مومینہ تن کی جمع تن لیکن مومنہ تن کی جمع کیا ہوگی مومنہ تن سالحہ تن کی جمع سالحہ تن سالحہ تن کی جمع سالحہ تن تن اچھا یہ تو عورتیں ہیں نا اور بھی تو ورڈز ہوتے ہیں جو کہ مولنس ہوتے ہیں اگر میں آپ سے کہوں آیہ آیہ تن آیت قرآن کی آیت تو اگر آیہ تن ہوگا تو جمع ہوگی آیہ تن ٹھیک ہے لیکن اگر آیہ تن ہوگا یا آیہ تن ہو پھر کہ جمع ہوگی آیہ تن تو یاد رکھیں کوئی بھی مولنس کا فارمولے میں الف تا آئے گی آخر میں اور اگر تن یا تن ہوگا اچھا یہ بھی یاد رکھیں آپ ہم نے بات کی تھی کہ مسلمہ تن ہو یا مسلمہ تن ہو یا مسلمہ تن ہو فرق کیا ہے تینوں میں ہم نے کہا تھا تینوں میں فرق کوئی تینوں مسلمہ ہی ہیں یہ بتاتی ہے ان کا سٹیٹ سینٹنس میں کیا ہے مثلا اگر کام کرنے والی ہے تو مسلمہ تن آئے گی اور اگر اس پر کام ہو رہا ہے ان اس کو مار پڑی ہے تو مسلمہ تن آئے گی تو اس کا مطلب ہے their meaning is same ان کا action جو ہے نا اس کی وجہ سے determine ہوتا ہے کہ اس میں پیش آئے گی زبر آئے گی یا زیر آئے گی یہ concept ہم آگے جا کے پڑھیں گے for now understand meaning ایک یہ ہے all three are the same their usage is different in the sentence نکتہ تعلیم یوسف بھائی پتہ اس کا کیا مطلب ہے یوسف بھائی اس کا مطلب یہ ہے لیسن ختم ہونے والا ہے کہ نکتہ تعلیم کے بعد ایک دو منٹ میں لیسن ختم ہو جاتا ہے سو ہر لیسن کے بعد ہماری اس کو کہتے ہیں tip motivational tip so that if you are about to sleep please get up دماغ کیسے کام کرتا ہے پچھلے سبق میں ہم نے سیکھا تھا کہ آواز نظر کہانی تصویر ویڈیو ہر چیز سے دماغ میں بجلیاں چمکتی ہیں یاد ہم نے کہا تھا feel ہم کیسے سیکھتے ہیں ہم feel کو سن کر اس کی آواز اس کو دیکھ کر اس کی pronunciation اتنی بجلیاں چمکتی ہیں ہمارے دماغ میں دماغ کو اگر بہتر استعمال کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ بجلیاں چمکائیں آج ہم سیکھیں گے بجلیاں چمکانے کا فائدہ پانچ فائدے ہیں چار فائدے ہیں سب سے پہلے مانا جلدی یاد ہوگا دوسرا دیر تک یاد رہے گا کیسے دیر تک یاد رہے گا اگر آپ ہاتھی سے گرے ہیں اور آپ کو چوٹ لگی ہے تو جب کبھی اس چوٹ پر کوئی ہاتھ رکھے گا کون یاد آئے گا ہاتھی ہاتھی اسی طرح جلد یاد آ جائے گا جب آپ کو ضرورت پڑے گا اس کو کہتے ہیں ٹی پی آئی کا خاص فائدہ سو ٹی پی آئی کی کامجابی سنیے دیکھئے سوچئے بولیے بتلائیے دل سے مل کر اس کے ساتھ ہی ہمارا لیسن آج کا کمپلیٹ ہوا ہم نے چار سبق کمپلیٹ کر لیے چوالیس الفاظ ایسے سیکھ لیے جو بار بار تقرار کے ساتھ قرآن کریم میں پندرہ ہزار سے زائد مرتبہ آتے ہیں سب بولے الحمدللہ جو چوالیلہ الحمدللہ الانگلیٹ ورکو اور اپنے بھی دوسروں اور بھی اور اپنی دوسروں لیسی کنید اگرانے گیرانی میں قرونingen